بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل کچن گارڈن میں تو کیسے آپ سب لوگ امید کرتے ہوں کہ سب کیریت سے ہوں کہ آج ہم آپ کے لئے لیکھ رہے ہیں ایک بہت ہی مزیدار ریسپی آج ہم بنانے جا رہے ہیں ماش کی دال چھلکو والی یہ دیکھیں گے والی چھلکو والی کتنے دور پہلے بھی گو رہا تھا چھلکو والی ہوتی ہے اور ایک سابت دال ہوتی ہے پاس کی کل یہ چھلکو والی لیکن آج ہم چھلکو والی دال بنا رہے ہیں ٹکے آرہ کھنٹہ پہلے اس کو اپنے بھو دیا تھا آپ ہمیں اس کو وال کرنے کیلئے رکھتے ہیں تو چلتے ہیں ہم اپنی ریسپی کی طرح ریسپی کی طرح یہ دیکھیں بیورز ایک پین میں ہم نے یہ دیکھی بھائی بھائی دال ایک دیکھیں اچھے سا ساف کر لیے بھائی دال کو یہ دیکھیں اس طریقے سے دو گلاس پانیوں اب ہم اس میں انین ہے desired کریں گے کتہ انیا ہے mama یہ ایک ٹھیکے میٹیم سائز کا ایک slight دو گلاس پانیوں اس میں ڈال دیں گے دو گلاس پانگ اب اس میں سپائسز ایڈ کریں گے کتنا ہے یہ نمک یہ آدھا چمچ ہے ویسے ایک سپون پیور سپون ڈل لیں آپ اپنے تیسٹ کے کارنگ ایڈ کر سکتے ہیں ہم کمی ایڈ کر رہے ہیں آدھا چمچ حلدی آدھا چمچ کٹی بھی لال میشی آدھا چمچ کشمیری میشی آدھا چمچ جو ہے وہ اس میں ہم نے ریڈ چلی پاوڈر ایڈ کیا ہے اور ہاف بھی اس میں کشمیری والی لال میشی ٹھیک ہے ون ٹی بل سپون سابت کر مسالہ اب اس کو پکنے کے لیے رکھیں گے آپ اسے پکنے کے لیے رکھیں گے پنتارس میں اس کو پکنے کے لیے رکھیں گے تو یہ دیکھیں ویور یہاں پر ہم نے اس کو ڈھک دیا دال کو ٹھیک ہے جب تک یہ گل نہیں جاتی تب تک اسے پکائیں گے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں ویور یہاں پر جو ہے وہ دال کو بال آگیا ہے اب اس کی جو فریم ہے وہ میڈیم کر دیا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس کے علاوہ ویورز اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو لائک کریں سبسکرائب کریں بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کر دیں اس سے آپ کو میری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن مل جائے گا ٹھیک ہے اب ہم اسے میڈیم فریم کر کے ڈھک دیں گے جب تک یہ کل نہیں جاتی دیکھیں ویور یہاں پر جو ہے وہ دال پک چکی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں دال یہ دیکھیں ملکل پک چکی ہے ٹھیک ہے اس طرح سے ہلکا ہلکا آپ نے پریس کرنا ہے اس سے جو ہے کہ یہ جو تھوڑی ہے میش ہو جائے گی اس سے یہ بہت ہی مزے کی بنتی ہے ٹھیک ہے کسی بھی سپیچولا سے کسی بھی چیز سے آپ نے اس کو اس طریقے سے ہلکا ہلکا میش کر لینا ہے چلیں چلیں اب اس کو تڑکا لگائیں گے ماما ہو گیا تڑکا ریڈی آپ کا ماما ہاں ماما ہاں تڑکا ریڈی ہو گیا ہاں 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 ریڈی ہو گیا ویورس کو دکھاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں ویورس یہاں پکانے کا تمشی یہاں پر آئیل نہیں ہے ٹھیک ہے اچھے سے گرم کیا اس تو اس میں یہ ملچیں آٹ کیا ہے اگر آپ کے پاس آئے پر آئے کر دیں اگر آپ کے پاس آئے پر آئے کر دیں تو یہاں پر جو ہے half three spoon jelly flecks add कی ہے ٹھیک ہے اب جو ہے اس میں one peeple spoon جو ہے وہ garlic کا پیٹ سائے کرنی یہ ریکنے آپ چاہیں تو garlic flecks یہ ریکنے ہمارا تڑکا ریڈی ہو رہے ہیں ٹھیک ہے لازمی آپ اس رسل کو اسی سوچے سے پرائے کر جیے گا آپ مرے کمند بوکس میں لازمی بتائیے آپ کو ویڈیو کیسے لگی تو اب ہم اس تڑکے کو ڈال میار چڑ دیں یہاں پر دال میں تڑکہ اٹ کریں گے ماما یہاں پر دال میں تڑکہ اٹ کریں گے ماما یہاں پر دال میں تڑکہ اٹ کر دیا یہ دیکھ رہے ہیں آپ اس کی لکھی چینج ہو گئی ہے اور ٹیسٹ اس کا بہت زیادہ مزے کا ہو گیا ہوگا یہاں پر دال بلکل رڈی ہو چکی ہے اب ہم اس کے اوپر ہلکا ہلکا دھنیا اور پدی نیٹ کر دیں گے یہ دیکھیں دعا میں یاد ہے کہ ہاں ابھی کہتے ہیں یہ دیکھیں ویورٹ یہاں پر جو ہے ویورٹ کی دعائیں پہتا ہمارے ساتھ بیار اور دعائیں صحیح کہہ رہے ہیں آپ یہ دیکھیں ویورٹ بہت ہی مزے کی یہ دال بن کر رڈی ہو چکی ہے تو اپنا بہت سا خیال رکھئے گا دعاوں میں ہمیں یاد رکھئے گا ملتے ہیں ہم اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ